کرونا وائرس کی حوالے سے دوست پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کہا تھا کہ کرونا وائرس جو ختم ہو جائے گا تو جناب بارہ مئی کے بعد سریعہ ستارہ جب نکل جائے گا تو اس کے بعد دیکھیں کرونا وائرس تو ختم نہیں ہوا تو یہ انہیں سوال کیا پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو جواب اس کا یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو بتایا تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور حسن حدیث آپ کی صحیح اور حسن حدیث جو ہے وہ اس کے ذریعے سے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے تھا کہ سریعہ ستارہ جب تلو ہو جاتا ہے تلو ہوتا ہے جس صوبہ کو تو اللہ تبارک وطالعہ دنیا سے جو ہے بہت سے الفاظ ہیں میں کلی اہلی بلدن بھی ہے اور دنیا سے روح زمین سے بھی فیل عرض بھی ہے تو دنیا سے اللہ تبارک وطالعہ اگر کوئی وبا پھیلی بھی ہوتی ہے اس وبا کو اللہ تبارک وطالعہ روفیت یا تو اٹھا لیا جاتا ہے او خفت یا اس کا زور ٹوڑ جاتا ہے اب یہ دو الفاظ پر ایک اٹھا لیا جاتا ہے بلکل یا اس وبا کو یا اس کا زور ٹوڑ جاتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیا یہ میری اپنی کوئی بات نہیں ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو نہیں سکتی آپ کی بات دلکل سچ برحق ہے کیونکہ آپ جو بولتے ہیں جو آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے ارشاد فرماتے ہیں لہذا آپ نے جو فرمایا اللہ کی اچھقین وحی سے ارشاد فرمایا کہ یہ سریعہ ستارے کے بعد جو ہے وہ وبائیں جو دنیا سے ختم ہو جاتی ہیں یا ان کا زور ٹوڑ جاتا ہے تو لہذا اس حدیث کی روشنی میں ہم بالکل اس بات کا یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ سریعہ ستارے کے طلوع کے بعد جو ہے اب وہ طلوع کب ہوتا ہے یا ماہرین کی راہ تو بارہ مئی کی ہے ہو سکتا ہے بعض ماہرین کی راہ جو سترہ مئی ہو بعض نے چوبیس مئی تک کہا تو بعض نے جون کا مہینہ کہا جون کے مہینے میں تو دنیا ہے کہ مختلف خطوں کے اندر کہ جیسے مختلف خطوں کے اندر سریعہ مختلف وقت میں طلوع ہوتا ہے ہو سکتا ہے ستارہ بھی مختلف وقت میں طلوع ہوتا ہو جیسے چاند تو ہو سکتا ہے بارہ مئی کے بعد کی کوئی بھی ڈیٹ ہو سکتی ہے لیکن جب بھی طلوع ہوگا تو دنیا کے اندر سے وبا بلکل یہ ختم کر دی آتی ہے اوخفہ دیا اس کا زور ختم ہو جاتا ہے خفیف ہو جاتا ہے یہ فرمایا اور یہ بات ہمارا ایمان یقین ہے کہ بلکل درست ہے ہم تو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ بلکل یہ ختم ہو گئی ہے میں تو خاص طور پر ذاتی طور پر الحمدلہ میں اس بات پر ابھی بھی قائم ہو کہ بلکل یہ ختم ہو گئی ہے دنیا سے کرونا وائرس کی بیماری باقی ابھی جو نظر آ رہی ہے یہ آرٹیفیشل ہے یہ پولیٹیکل ہے کیونکہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بہت سی قوتوں نے ابھی تک اس بات کو پھیلا رکھا ہے خاص طور پر ایشیائی ملکوں کے اندر جو ہے ان چیزوں کو زیادہ پروپیگنڈا کر کے پھیلا رکھا ہے اور جناب وہ کرونا وائرس کر کے اپنے سیاسی مفادات حاصل کر رہے ہیں معاشی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ دنیا میں نبی کے فرمان کے مطابق دنیا کے اندر یہ بیماری نہیں ہے یا فرمایا کہ کم اس کا زور ٹوٹ جائے گا اور زور ٹوٹنا تو آپ کو اور مجھے سب کو نظر آ رہا ہے زور ٹوٹ گیا وہ اٹلی جہاں لاکھوں لوگ روز مرتے تھے وہ اٹلی کے اندر زیرو پرسن پر معاملہ آ گیا ہے اور کتنے موالی کی لسٹ جو ہے گوگل نے چھاپ دی ہے کہ سا آرے زیرو پر آ گئے ہیں دنیا کے اندر کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں رہا کتنے موالی خود امریکہ کے اندر دیکھ لیں آپ یہ نیویارک جو بالکل پیک پہ جا رہا تھا آج پہ یہ جو ہے اس کے لاکڈاؤن کھل رہے ہیں فیز فور کے اندر جا رہا ہے چھ مہی کے بعد جو ہے وہ کل کے بعد جو وہ فیز ثری ہو جائے گا اس کا اوپن اس کا فیز فور تک نکل رہا ہے تو معلوم ہے کہ زور ٹوٹا نا تو نبی کی بات تو سچ ہو گئی اور سٹیٹوں کے اندر جو اوبرتا نظر آ رہا ہے میں تو اس کو ابھی بھی پولیٹیکل کہتا ہوں یہ سب پولیٹیکل ایجنڈے پورے کرنے کے لیے کہ آپ کو بتایا امریکہ کے اندر خاص طور پر ابھی الیکشن ہونے والے ہیں لہذا موجودہ حکومت کو جو ہار ٹائم دینے کے لیے اس کا غراف کام کرنے کے لیے یہ میڈیا جو ہے اس کے خلاف کام کر رہا ہے اور مخارج سیاسی قوتیں ان چیزوں کو پھیلا رہی ہیں لہذا جو ہے ہم یہ بلیو نہیں کرتے اس وقت دنیا کے اندر خود پاکستان کے اندر بھی کرونا وائرس کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب جو آرٹیفیشل ہے اب جو ہے وہ بیرونی قوتیں جو ہے وہ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے یہ سب ایشو اٹھاتی ہیں جنوری اب اس کا کوئی وجود نہیں ہے اگر وجود ہے تو اس کا زور ٹوٹ چکا ہے جیسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا لہذا اہل اسلام کو تو اس قسم کا سوال کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ میری بات نہیں ہے میرے نبی کی بات ہے اور نبی کی بات وہ برحق ہے تو یہ کہا جائے کہ نبی کی بات برحق ہے ابھی جو نظر آرہا ہے اس کے خلاف جو اگر نظر آرہا ہے تو یہ سب سیاسی ہتکنڈے ہیں یہ سارے جو آرٹیفیشل ہتکنڈے ہیں معاشی مفادات اس کے پیچھے ہیں پرنہ نبی کی جو بات بلکل برحق ہے کہ وہ بلکل یہ ختم ہو گئی یا اس کا زور ٹوٹ گیا ہے اور زور ٹوٹا تو آپ سب کو نظر آتا ہے لیکن ایمان کی آنکھ سے دیکھیں تو بلکل یہ بھی آپ کو انشاءاللہ یہ آپ کو کئی نظر نہیں آئے گی یہ سب جو انسان اپنے سیاسی مفادات کے تحت یہ سب حرکات کر رہا ہے اس لئے حقیقت یہ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر اس کو ہم نے بلکل یہ ختم ہونے کی بات کر دی یا کہہ دیا کہ زور اس کا ٹوٹ چکا ہے ختم ہو گیا تو پھر آپ اس کے مقابلے میں جو ویکسین ویکسین جو طاقتیں بنانا چاہتی ہیں تو ان کی ویکسین کور خریدے گا ڈیمانڈ اس کی کیسے بڑے گی ڈیمانڈ بڑے گی تو سپلائی کے اندر پروفٹ ہوگا نا تو یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی ساری گیم ہے جو کیپٹلیزم کا اصول ہے کس چیز کی ڈیمانڈ بڑھانے کے لیے جب تک کہ اس آرٹیفیشلی طور پر اس کو زندہ نہیں رکھا جائے گا کرونا وائرس کی اس پروپیگنڈے کو اس وقت تک کل کو آپ کی ویکسین کی قیمت نہیں لگے گی اس لئے آپ مجھ سے زیادہ ایسی چیزوں کا انیلائز کر سکتے ہیں میں تو ایک مولوی آدمی ہوں جو میرے سمجھ میں آتا ہے میں نے آپ کو کہا لیکن حقیقت دیئے یہ ہے اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں ورنہ الحمدللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول یا تو یہ دنیا کے اندر وبا ختم ہو چکی ہے یا یہ کہ اس کا زور ٹوٹ چکا ہے اس لئے اس کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں کیونکہ نبی کی بات بلکل برحق اور سچ ہے اور ہمیں بسر و چشم اس پر پورا پورا ایمان ہے